اس وقت ایک اور بڑی خبر آری ویوادت بیانوں کیلئے مشہور کیندری منتری ساتھوی نیرنجن جوتی نے ایک اور بیان دے کر ویواد کڑا کر دیا ہے ساتھوی نیرنجن جوتی نے کہا ہے کہ اس دیش میں رہنے والے سارے لوگ رام کی سنتان ہیں چہے وہ مسلم ہو یا پھر عیسائی سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ کیا کہنا تھا ساتھوی نیرنجن جوتی کا رام رام کو ماننے والوں کی سرکارتی ہے دیش کو ماننے والے سرکارتی ہے ساتھوی نیرنجن نے کل بھی ایک ایسا ہی بیان دیا تھا جس کے بعد کافی ویواد ہوا تھا تو کل بھی بیان دیا تھا ویواد تاج بھی بیان دیا ہے اور کانگرس نے اس کی کھل کر مضمت کی ہے انہوں نے جن شبدوں سے دلی کی جنتہ کو نواجا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اپمان دلی کی جنتہ کا ہو نہیں سکتا ہے یہ کہنا کہ یا تو اس بار رام جادوں کی سرکار آئے گی ساتھوی نیرنجن نے اپنے کل دیئے ویوادت بیان پر صفائی دی اور کہا کہ میری بات کو اندیتھا لیا کیا میں نے سبح کے دوران کسی ویقتی اور پارٹی کا نام نہیں لیا میرے سبت کو اندیتھا لینا میں نے کسی ویقتی اور پارٹی کا نام تو لیا نہیں اور پھر سنسد کے اوپر حملہ کرنے والے یا پھر کہیں اور پورے دیش میں جو سڑی انتر چل رہا ہے پورے دیش کو توڑنے کے لیے ہو تو کہو کہ مانی پردان منتری جی جو ویدیش نیتی کے تحت سب کو اپنے پکشے میں کر رہے ہیں کہ دیش کو آج ایک بیسو گروہ کے روپ میں ستھاپت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں الگاوادی سکتی ہیں جو دیش کو توڑنے کے لیے لگی ہیں اور میں تو کہہ سکتی ہوں کہ یہ دی میرے سبت سے کسی کو بھرا لگ رہا ہے میں تو کسی بھکتی کا تو نام نہیں لیا نہ کسی مجھائب کا نام لیا نہ کسی جاتی کا نام لیا نہ کسی پارٹی کا نام لیا چنانوی سبھا تھی کوئی منترالے کی طرف سے بیان تو نہیں تھا اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس سبت کو لے کر کے کسی کو یہ دی بھرا لگ رہا ہے کہ کیوں بھرا لگ رہا بھائی ہم تو الگاوادی سکتیوں کو بھول رہے ہیں جو دیش کو نہیں مانتا رام دیش کے سنسکرتی کو نہیں مانتا دیش کی گورو کو نہیں مانتا ہے دیش کو کہیں نہ کہیں توڑنے کے سڑی انتر کیا جا رہے ہیں ان کے لئے کچھ بھولنا بھرا لگ رہا تھے کیوں لگ رہا ہے بھرا اس سے پہلے سادوی نرنجا نے سبھی دھرم کے لوگوں کو رام کی سنتان بتایا تھا ہندو تھے میں نے نہیں کہا ان کے پورواج جو ہندوستان میں رہتا وہ باہر کہیں جاتا تو کیا بولا جاتا ہے آپ میرے سے مات پوچھیں پوچھ لیجے انہیں سے باہر کہیں بھی جائے گا ہندوستان کو چھوڑ کے تو کیا بولا جائے گا اسی طرح کا وقت ہے کچھ مہینے پہلے تب کے گوہ گوہ سیرم اور اسیملی میں بات اٹھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ باہر جو مسلمان جاتے ہیں انہیں ہندو ہی کہا جاتا ہے کیا کہا جائے گا ہندوستان کا ہندوستان ہی کہا جاتا ہے کی نہیں کہا جاتا تو اس پر بکشی پاڈیو کہنا ہے کہ اب بی جے پی اور آپ پولارائز کر رہی ہیں دھرم کی راجنیتی کر رہی ہیں ہم لوگ تو دھرم کی راجنیتی کرتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ تو سارے سماج کو لے کے ساتھ چلتے ہیں سارے سماج کے لوگوں کو بیکاس کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بیکاس مانی پردانوانتری جی کنا رہا ہے اپاسنا پدھت ہی علاق ہو سکتی ہے لیکن میں آج بھی کہہ رہی ہوں ہندوستان میں رہنے والا ہندوستانی ہے مانی پردانوانتری جی کنیتی ہے